موسیقی ملا آئین کی تشریح اور بنیادی حقوق کا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تحریری حکم نامات جاری موسیقی حکومت مخالف تحریح نو ٹینشن وفاقی حکومت کا اپوزیشن کو مل بھر میں جلسے کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے یارہ نوٹس لے چکے ہیں نیازی صاحب مہنگائی کے اور مہنگائی اس نوٹس کے بعد اور بڑھ رہی ہے یہ کبینہ میں مافیا بیٹھے ہیں اور عمران خان اس کی سرپرسی کرتا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فرم پہ پاکستان کی عوام اس نا اہل قرب اور اکل سے آری حکومت کا محاسبہ کرے گی ایک ڈکٹیٹر ہے عمران خان یہ فیشسٹ ہے وزیراعظم ڈکٹیٹر اور فاشسٹ کابینہ میں مافیاز عمران خان ان کے سرپرس پرار وزیراعظم جمہوریت کے نام پر دھبا ہیں گیارہ بار نوٹس لے چکے مگر مہنگائی کم نہیں ہوئی پی ڈی ایم اکل سے آری حکومت کا محاسبہ کرے گی امزہ شہباز کی گرج پر امران خان کا بیان خسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادے جلسوں کے لیے سیلیکٹڈ کی اجازت درکار نہیں عوام کی محبت کافی ہے یہ جلسے آٹا چینی چورٹولے کے خلاف عوام کا فیصلہ ہے ترجمان مسلم لیگ نون مریم آرنگ سیپ کا رد عمل سولہ اکتوبر کا جلسہ جو ہے وہ ایک عوامی رفرینڈم ہوگا اس نالائق اور جو ہے یہ نا اہل حکومت جو ہے اس کے خلاف عوامی رفرینڈم ہوگا اور یہ حکمران جو ہیں یہ روزانہ انہوں نے تین چار جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ قرائے کے ترجمانوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے ایک دس بجے جو ہے وہ لوگوں کو اور اپوزیشن کو گانیاں دیتا ہے دوسرا ایک بجے دیتا ہے تیسرا جو ہے وہ چار بجے دیتا ہے سولہ اکتوبر کا جلسہ نا اہل حکومت کے خلاف عوامی رفرینڈم اوچھے ہتکنڈوں سے ڈرنے والے نہیں قرائے کے ترجمان صرف اپوزیشن کو برا بھلا کہنے کی ڈیوٹی پر ہیں عدویہ مہنگی عام آدمی کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا رانہ سناؤلہ کی تنقید اتصاب کا عمل جو سو کارل اتصاب ہے وہ ادارہ کر رہا ہے اور آج پورے ملک میں تماشا لگا ہوا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یا آپ پاکستان کو چلائیں گے یا نیب کو چلائیں گے یا کٹھے نہیں چل سکتے تو آج ہمارا مجزہ آدم کہتے ہیں جی میں جبوریت ہوں اس کو کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو شخص جمہوری عمل سے نہیں آتا وہ ہمیشہ دعوے کرتا ہے کہ میں جمہوری عمل سے آیا ہوں اتصاب کے نام پر تماشا کسی کیس میں کرپشن کا ذکر نہیں پاکستان اور نیب اکٹھے نہیں چل سکتے اگر لیگی راہنماؤں پر مقدمات درج ہو سکتے ہیں تو پھر عمران خان کے خلاف بھی پرچا کٹ سکتا ہے شاہد خاکا نباسی کی گراجی میں میڈیا ٹاک شاہد خاکا نباسی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے مال بنایا سابق وزیراعظم نے نہ صرف خود کرپشن کی بلکہ شریفوں کے سہولتکار بھی تھے واویلا مچانے کے بجائے اپنی لوت مار کا حساب دے شہباز گل کا رد عمل پگ کے نیچے سارے نون لیگی تھگ آل شریف نے پنجابی کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا عزبیت اور صوبائیت کارڈ نہیں کھیلنے دیں گے نون لیگ کے دھڑے بازی روز روشن کی طرح آیاں ہو چکی ہے فیاض الحسن چاہان ان لوگوں کے چہروں پر جو نوست آپ کو نظر آ رہے ہیں جب یہ ٹیٹی آ کے بیٹھتے ہیں شیخ رجی ٹائپ کے لوگ تو یہ مزید جو ہے وہ زیادہ نظر آئے گی اور یہ جو دھمکیاں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو شامل تفتیش کیا جائے یہ دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ دہشتگرد تنظیموں کو اکسا رہا ہے کہ جو پر امن مخالفین ہیں جو پر امن سیاسی کارکون ہیں جو پر امن سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جلسوں پہ آپ دہشتگردی کریں اور اگر کہیں کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہوگی اور شیخ رشی ٹائپ کے جو وزیر ہیں وہ مولانا عادل کا قتل شیخ رشید کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ وفاقی وزیر نے کہا تھا کہ اپوزیشن کے جلسے ہوں گے تو دہشتگردی ہو سکتی ہے اہم شخصیات کو سیکیورٹی فراہم کرنا اختیار صبائی حکومت کے پاس ہونا چاہیے سعید گھنی کی پریس کانفرنس لیٹننٹ جنرل ریٹائیٹ آسم سلیم باچوا معاونے خصوصی برائی طلاق کے اہودے سے دست پردار وزیر آسم عمران خان نے اضافی اہودہ چھوڑنے کی درخواست منظور کر لی چیئرمن سیپیک اتھارٹی کا اٹھوی مریم نواز کی پیشی پر نیب آفیس پر پتھراؤ کا کیس تفتیشی ریپورٹ انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش رانہ سناؤلہ اور کیپٹن ریٹائیٹ سبدر سمیت دیگر لیگی رہنماوں کی عبوری زمانت میں پندرہ اکتوبر تک توسیح آسف علی زرداری کے سینے میں انفیکشن پون میں شوگر لیول کم ہو گیا میڈیکل بورٹ کی جانت سے وقفے وقفے سے معاینہ سابق صدر کے مختلف ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں ڈاکٹر آسن کئی الیکٹرک کا کراچی کے شہریوں کو بچھلی کا جھٹکا تیرفی یونٹ ایک روپے نو پیسے سے دو روپے نواسی پیسے تک بڑھا دیا اطلاق یکم ستمبر دوہزار دیستے ہوگا پاور ڈیویشن کا نوٹیفکیشن جاری ہر زبان پر مہنگائی کا نام جینہ حرام آٹا چینی دالیں سبزیاں پہنچے دور عوام فاقوں پر مجبور آٹا اسی اور چینی ایک سو دس روپے کلو تک ملنے لگی پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے دعوے دار کہاں ہیں دو وقت کی روٹی کو ترستے شہریوں کی دوہائی چینی دیم گیای ٹوٹی جاوے آٹے روی چوہ ٹوٹی جاوے سب جینہ روی ٹوٹی جاوے مران صاحب نئی تا تسیل لیاکشن ہار جانا ہے رکی آٹے کا تھیلہ ساڑھے ساہ سو کا تھیلہ ساڑھے بارہ سو کا تھیلہ قریب آدمی کیا لے آٹا گا جائے آٹھ سو ساٹھ روپے کا وہ بارہ سو سے اوپر بات کر جائیں قریب آدمی کیا کرے گا سندھ حکومت مہنگائی کے نام پر وفاق کے خلاف سازش میں مصروف سوبے میں ساڑھے بارہ لاکھ ٹن گندم زخیرہ سبائی حکومت گندم ریلیز کرے تو آٹا چالی سے پچاس روپے کلو تک آ جائے گا وفاقی وزیر علی زیدی کا دعویٰ ہائے بلدیا کیس میں نیا موڑ سندھائی کوٹ نے پانچ مجرموں کی سزا پر عمل درامت روک دیا پولیس فائل سمیت عدالتی کاروائی اور دیگر دستاویزات طلب عدالت کا چار ماہ کے اندر تمام ریکارڈ پیش کرنے کا حکم کراچی میں سورج کا مزاج برہم شہر قائد میں گرمی کی لہر درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ سمندری ہوایں معطل مہکمہ موسمی آتے درجہ حرارت میں مزید اضافے کی پیش کوئی کر دی بھارت نے بڑی چالاکی کے ساتھ کشمیر کی جدوجہت کو دہشتگردی میں رون دیا پاکستان نے دنیا میں انڈین موقف کو شکست دی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام علیکم میں ہوں عبید اللہ صدی اللہ میں ہوں آمنہ سجاد اور میں ہوں آمنہ کھٹانہ ہیڈ میں زاب جان چکے ہیں بلٹن کا باقاعدہ آغاز بریک کے بعد وزیر آزم عمران خان کی وکلہ کنونشن میں شرکت پر سپریم کورٹ نے بازابتہ اس خود نوٹس نے لیا بتایا جائے کیا وزیر آزم کا پبلک آفیس سیاسی سرگرمیوں کے لئے استعمال ہو سکتا ہے یہ بھی سوال کیا گیا کہ وزیر آزم یہ بھی بتائیں کہ سرکاری امارت کو نجری تقریب کے لئے کیوں استعمال کیا گیا یہ حکم نامہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے پیمرا سے کنونشن سینٹر میں ہونے والی تقریب کی ریکارڈنگ طلب کر لی ہے آگاہ کیا جائے کہ تقریب میں کس کس نے خطاب کیا اور کتنی باری دکھایا گیا حکم نامے میں ایسا بھی کہا گیا ہے وزیر آزم عمران خان کی جانب سے وکلہ کنونشن میں شرکت کی گئی وہاں انہوں نے خطاب کیا جس پر سپریم کورٹ نے بازابتہ از خود نوٹس لے لیا ہے محسن اجاز ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید جان لیتے ہیں محسن کہیے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے حکم نامے میں کیا کہا ہے مزید پاکستان کی جانب سے وزیر آزم کی وکلہ کنونشن میں شرکت کا بازابتہ نوٹس سے لے لیا گیا ہے اور اس سے تحریری حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ کیا وزیر آزم کا پبلک آفیس سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یہ بھی بتائیں کہ سرکاری امارت کنونشن سینٹر کو نجی تقریب کے لیے استعمال کیوں کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے اس حکم نامے میں کہ نجی تقریب کا وزیر آزم کے سرکاری اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود تحریر کیا ہے اور اس فیصلے میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پیمرا سے کنونشن سینٹر میں ہونے والی تقریب کی ریکارڈنگ اور تمام تر تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آگاہ کیا جائے کہ تقریب میں کس کس نے خطاب کیا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ کتنی بار یہ تقریب ٹی وی چینلز پر دکھائی گئی آج صبح جب اس کیس کی سمات ہوئی تھی تو اس کیس کی سمات کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پورے معاملے پر برمی کا اضار کیا تھا اور نوٹس لیا تھا اس حلفلے میں وزیر آزم پاکستان عمران خان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور انہوں نے یہ ریمارکس دیئے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ وزیر آزم نے پورے ملک سے ووٹ لیے وہ کسی جماعت کے نہیں بلکہ پاکستان کے وزیر آزم ہیں وہ ریاست کے وسائل کا غلط استعمال کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ایک ایسی تقریب میں جانا ایک خاص گروپ کی حمایت کرنے کے مترادف ہے اور عدالت اس سلسلے میں یہ حکم نامہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بجوا دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو موسیم ہائی اٹھ سید آشناز ہیر تھنکیو فورشنگ دنیا نیوز فور مور ویڈیوز اور اپڈیٹس دونٹ فگیت تکلک تک سبسکرائب بٹن کیپ وچنگ دنیا نیوز